ممبروں سے بیان ہوتا ہے کہ علی کو مدینے سے بلایا گیا اور جن کے میردوں کو علی کے فضائل راست نہیں آتے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مدینے میں نہیں وہ تو خیبر میں ہی تھے آنکھیں دکھنے آئیں تھی علی کی اس لیے انتالیس دن نہیں لڑے سر اٹھانا میدان سفین میں علی کے جرنیل بیٹے محمد بن حنفیہ کا تین لاکھ آدمیوں کی موجودگی میں پڑھا ہوا خطبہ ہے اور جسے صرف شیعوں نے نہیں اہل سنت کے شہرہ آفاق عالم سبت بن جوزی نے تذکرہ خواس الامہ میں بھی لکھا اسے اس میں نوے ہزار لشکر امیر کائنات کا تھا دو لاکھ دس ہزار شام کا چلے اپنے نوے ہزار الگ کر لو دشمن تو بولتے وہاں محمد حنفیہ نے دو لاکھ دس ہزار شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں اسی علی کا بیٹا نہیں جسے نبی نے خیبر سے بلایا ابھی آواز ختم نہیں ہوئی وہ آ گیا اسی دشمن کو رد کی جو رد ہی نہیں ہوئی توفیق ہی نہیں ہوئی آنے کا انداز کیا کہنے کو رسول نے آج کی رات تقریبا یہی وقت ہوگا یہ اس سے تھوڑا پہلے کیونکہ مغربین کی نماز اور تاکیبات سے فارغ ہوئے رسول تو اس وقت اعلان کر دیا لَاوْتِيَنَّ الرَّاوْيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرْرَارًا غیر فَرْرَارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَيْنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَي قَلْ عَلَمْ اس کو دوں گا مرد نہیں جو عظیم مرد ہوگا لَاوْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَاجُلًا قَرَارًا نہیں فرمائے رَاجُلًا تنوینِ عظمت ہے جو عظیم مرد ہوگا قرار ہوگا جسے پلٹ کے حملہ کرنے کی عادت ہوگی جسے بھاگنے کی جملت ہی نہیں آتی کہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اس وقت تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح نہ کر لے لڑا علی تلوار علی نے چلائی انگلیاں فولاد میں علی نے گاڑی خیبر علی نے اکھاڑا مرحب علی نے پچھاڑا انتر کو علی نے مارا رسول یہ کیوں کہہ رہا ہے جب تک اللہ فتح نہ کر لے خیبر میں چودہ سو سال پہلے ماہ ینتک کی زبان نے فیصلہ کر دیا کام علی کرتا ہے منصوب وہ خود سے کرتا ہے آل اللہ کام علیے خیبرcean